اسلام علیکم ہنجی دوستو کیا حال ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ راسینہ مارجنیٹا پلانٹ کی کٹنگ لگانے کا طریقہ شیئر کریں گے جو بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے بڑی آسانی سے یہ کلمیں لگا لیتے ہیں ہم اور اپنے پودوں کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو چلیں وہ سامنے راسینہ مارجنیٹا کے پودے ہیں ان سے میں کٹنگ لگا کر تو پھر آپ کے ساتھ کٹنگ لگانے کا طریقہ شیئر کرتا ہوں ہاں جی تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو پچھاند آئے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ کو ہمارے چینل پر انفرمیشن سے بھرپور گارڈنگ کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہا کریں گے تو چلیں جی ہم نے کٹنگ لے لی ہے اپنے پلانٹ سے تو اب یہ کچھ چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہائیڈروجن ہے یہ ہمارا کٹر ہے فلاور کٹر جس کی مدد سے ہم پرونگ بغیرہ کرتے ہیں اور کلمیں بغیرہ بھی کاٹتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ اپنے پلانٹ سے ایلوویرہ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا رہا ہے تو یہ روٹنگ ہارمونز کا کام کرے گا اس کی جگہ آپ ہلدی پورڈر بھی لے سکتے ہیں ویسے تو یہ روٹنگ ہارمونز کے بغیرہ بھی گروہ کر جاتی ہیں تو چلیں ہمارے پاس تھا ہم نے لے لیا ویسے احتیاطاً آپ کچھ لے ہی لیں ایسا یا آپ کے پاس ہلدی پورڈر تو گھر میں ہوگا تو آپ وہ لے سکتے ہیں تو اس کو ہلدی پورڈر تھوڑا لگا کر تو وہ بھی آپ روٹنگ ہارمونز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اس کے یہ ہے پلہ طریقہ اس کے تین چار طریقے ہیں میں سارے آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو ہم نے اپنے الویرہ کی جیل میں ڈپ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے پتے ایسے خود ہلکا سا آپ کھینچیں گے تو اتر جاتے ہیں تو یہ فتہ ہے ہمارا نوڈ ایریا جدر سے یہ پتے نکلتے ہیں تو یہ چار انچ کے قریب نیچے ہمارے پاس ہے اس میں دو سے ڈائی انچ اس کو ہم پوٹ میں دبا دیں گے تو یہ تھوڑے دنوں میں گروہ کر جائے گا تو اس کے لئے یہ میں نے چار انچ کا پوٹ لیا ہے اس میں ہم کھول کر لیں گے ایسے کسی چیز کی مدد سے اور اس کو دو ڈائی انچ تک ایسے لگا لیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سائیڈ سے ہم دبا دیں گے تو یہ ہے اس کو لگانے کا پہلا طریقہ تو ایک آپ نے اور احتیاط کرنی ہے کہ جس بھی آپ کٹر وغیرہ یا نائف وغیرہ سے کٹنگ کاٹتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے ہائیڈروجن وغیرہ سے ڈس انفیکٹ کر لیں کسی کارٹن پر لگا کے تاکہ ہمارا سکسیس ریٹ زیادہ ہو سکے کیونکہ کٹر سے ہم اور بھی پودنگ کی کٹنگ شیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو اگر اس میں جراسیم ہو تو وہ ختم ہو جائے تو یہ تھا پہلا طریقہ اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں یہ تھوڑا بڑا گملہ ہے تو یہ کچھ اس طرح سے کوئی تین تین انچ کے بیس میں نے یہ اس کے کٹ لیے ہیں اس کو بھی ہم ایلویرہ کی جیل میں لگا لیتے ہیں یہ اس کی دونوں سائیڈوں پر کچھ اس طرح سے اس سے کوئی روٹنگ ہارمون لگانے سے ہمارا سکسیس ریٹ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اب اپنے گملے میں کچھ اس طرح سے لگا لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا نیچے دمائیں گے تو کچھ ہی دیر میں اس کی سپروٹنگ شروع ہو جائے گی اس کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی ڈال دیں گے اور اس کو پانی دے دیں گے تو جو میں نے یہ مٹی استعمال کی ہے یہ سیمپل گارڈن سائل ہے 50% میں گارڈن سائل ہے اور 50% میں نے سینڈ ایڈ کی ہے یہ آپ بریق بریق سینڈ اس میں نظر آ رہی ہوگی تو تیسرا طریقہ جو ہے یہ آپ اتنی تھوڑی لمبی کو تین سے چار انچ کی ہے آپ اس کی شاہ کو نیچے سے کٹ لیں گے اور اس کو بھی ہم ایلو ویرا کی جیل میں ڈپ کر لیتے ہیں یہ اوپر سے میں اس کو 45 انگل سے کٹا ہے لیکن میں نے نشانی کے طور پر نیچے والی سائیڈ اوپر یا اوپر والی سائیڈ نیچے نہ ہو جائے ہماری تو اس لیے میں نے اس کو اس انگل سے کٹا ہے کیونکہ اگر سائیڈ الٹی لگ جاتی ہے تو ہماری جو کلم گرو نہیں کرتی تو اس کو بھی ہم ایسے کریں گے اور اس کو بھی ہم کوئی دو انچ کے قریب اس میں دبا دیں گے تو چلیں جی یہ ہو گیا تین طریقے اب ایک چوتھا طریقہ بھی ہے اوپ سورا سے بھی آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ایک اور شاک ہے اس کو کچھ دن کے لیے آپ اس طرح پانی میں بھگو کر رکھ دیں تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی سپروٹنگ شروع ہو جائے گی نیچے سے اس کی ہلکی جڑے نکلنی شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد بھی آپ اس کو پھر کسی پوٹ وغیرہ میں منتقل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے کافی پودوں کو اس موسم میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ موسم سب سے اچھا ہوتا ہے ویسے تو مون سون کے بعد بھی ان کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ موسم ہے یہ بھی بڑا آئیڈیل ہے آج کل تھوڑی تھوڑی تھندک بھی ہے اور موسم میں نمی بھی ہے تو یہ بڑی اچھی طریقے سے گرو کر جاتی ہیں یہ ہماری اور یہ اتنے سارے ہمارے پاس پلانٹ بن جائیں گے تو یہ میں آپ کو کچھ پرانی اپ ڈیٹ سکھاتا ہوں یہ میں نے ویڈیو بناتے ہوئے یہ میکسیکن منٹ کا پلانٹ ہے یہ کمیر ایک مینہ پہلے میں نے ویڈیو اپ ڈیٹ کی تھی یہ دیکھیں اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے وہ وہ بھی اگرے ہیں تو یہ بڑی کام مجابی سے گروہ کر رہی ہے حالانکہ یہ ادھر باہر ہی پڑی رہی اس کے اوپر دون دبی پڑی کورا بھی بہت زیادہ تھا لیکن یہ گروہ کر گئی ہے اس کے بعد یہ بھی میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی فائیکس کی ویڈیو فائیکس پلانٹ کے بارے کل میں لگا کر اپنے پودوں کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے ویڈیو بناتے ہوئے آپ کو پلانٹ لگانے کا شیئر کیا تھا یہ یوکا پلانٹ ہے یہ بھی ننڈیڈ ہو گیا ہوگا ویڈیو بنائی کو تو اس کو بھی میں نے آپ کو پرابگیشن کے طریقے میں اس دیکھیں یہ بھی بڑا اچھا گروہ کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کافی پودوں کو ابھی اس فروری کے موسم میں لگا سکتے ہیں اور ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ ہاں ایک یہ رہ گئی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے بہت زیادہ پسند کی جانا والا پودا یہ رات کی رانی کا اس کی بھی میں نے جب ویڈیو بنائی تھی وہ میرے چینل پر ہے اس کا لنک بھی میں دیسکریپشن میں دے دوں گا یہ بھی ایسے بھائی پڑی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ بڑی اچھی گروہ کر گئی ہے اس کو مہینہ مہینہ ڈیڑ مہینہ یا اتنا ہی ٹائم ہوا ہوگا تو اس طرح سے آپ کے پاس ابھی وقت ہے ویسے تو میرا پروگرام تھا کہ ان کی اپڈیٹڈ ویڈیو شیئر کروں گا لیکن وہ ان پلانٹس کو 20-25 دن جائے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے سپروٹنگ لکھا روز پلانٹس ہیں تو آپ ان سارے پلانٹس کی کلمیں لگا کر ان کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں پھالدار پودوں میں انجیر کے پودے کی کلم لگا سکتے ہیں آڈو اگرہ پیش اگرہ پودے کو بھی کلم سے گرو کر سکتے ہیں تو جیسمین کے پودے کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے کلمیں لگا کے جیسمین کے پلانٹ کی کلم لگانے کا طریقہ بھی میرے چینل پر ہے ان سب کی آپ کو میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر تو ان سب پودوں کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ نرسریوں میں پہلے تو پلانٹس کافی سستے ہوتے تھے لیکن اب پلانٹس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرتی ہیں تو اس طرح سے ہم بلکل فری میں اپنے پودوں کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں تو چلیں جی ویسے میں ان کی ایک دفعہ پھر جب یہ گرو کر جائیں گے تو آپ کو ویڈیو میں اپ ڈیٹ کروں گا بلکہ اس ویڈیو کو میں پار ٹوب نہ ہوں گا اور جتنے بھی پلانٹس کو ملٹی پلائی کیا ہوگا تو میں آپ دکھاؤں گا تو چلیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کو ہمارے چینل پر گارڈنگ سے مطلق برپور ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہا کریں گی اوکے جی اللہ ملتی 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 ملتی